یہ انہوں نے گھر سے نکھ لیتے جس طرح ہمارے سارے لوگ نکھ لیتے ایک اون کی ایک ازادی کے لیے اس گھرمی میں اس انحالات کے ادرد سوچ کی یہ نکھ لیتے تو اس لیے میں صد سے پہلے تو ان کی لیے جتنی بھی خراجت تحصیل ان کو ان کو اور ان کی خاندان کو ہمنا دے سکے وہ کام ہیں جو ہوا ہمارے ساتھ ایک پورا مند انتجاج اور انتجاج کیوں تھا پہلے کانسپریسی کے ذریعے حکومت آتی ہے پھر وہ پوری کانسپریسی بنتی ہے اور اس کے اندر ہر قسم کا ایکٹر شامل ہو کے ایک بائیس کروڑ لوگوں کی الیکٹڈ حکومت مگراتا ہے اور جو میں بار بار کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہمارے ملک کی توہین ہے کہ تیس سال سے جو لوگ اس ملک کو کھا رہے تھے پیسے چوری کر کے باہر بیجھ رہے تھے ہر قسم میں جرم کر رہے تھے ان لوگوں کو اس ملکوں پر مسئلت کیا لاتے ہیں تو اس کے خلاف ایک برمن تجاج بھی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی جو اس قوم کو غصہ ہے جو میں میں نے تو فیصلہ کیا کہ میری جب باقی زندگی ہے وہ صرف اس قوم کی حقیقی ازادی کے لئے کہ کسی صورت ایک قوم مگر دن اس چیز کو تسلیم کر جائے کہ پہلے آپ کانسپیریسی کرتے ہیں اس کے بعد آپ چوروں کو پر بٹھا دیتے ہیں جو کہ جو مغربی جمہوریت ہے میں جانتا ہوں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ زمانت کے اوپر انسان کو کوئی ہوتا دیا جائے اس کو پرائم منسٹر اور چیپ منسٹر بنا دیتے ہیں اور پھر ساٹھ فیصد کیابنٹ زمانت پر ہوئے اب اس کے خلاف اگر پرامل اتجاج ایک قوم نہیں کر سکتی تو پھر اس قوم اس کو زندہ ہی نہیں لینا چاہیے کیونکہ پھر کیا رہ گیا ہے ایک طرف کہتے ہیں جمہوریت ہے جمہوریت کے اندر ہر دنیا کے جمہوریت میں آپ کو حق بنتا ہے اتجاج کرنے کا پرامل اتجاج ہے وہ حق بھی نہ دیا جائے پہلے انہوں نے جب رات کے اندھیرے پر حملے کیے لوگوں کے گھروں میں گئے بنجاب پولیس نے جس طرح ہمارے کارکروں کے اندر نہ انہوں نے دیکھا عورتیں ہیں نہ دیکھا بچے ہیں جس طرح انہوں نے دو دو تین تین مجھے رات کے صبح کے یعنی گھروں میں گسے اس کے بعد حاملما عدالت کے پاس گئے اور پھر سپریم پر کا ایک فیصلہ آیا اور انہوں نے ایڈوائز کی کہ جناب یہ آپ کو پولیس کو یہ نہیں کرنا چاہیے انہوں نے یہ بھی رکارٹوں پر بکا ہمیں یہ لگا اس کے بعد کہ اب تو ساری رکارٹیں بھی ہٹا لی جائیں گی اور اب کوئی پولیس کی کاربائی بھی نہیں ہوگی اس لیے جو بھی ہوا اس کے بعد ہمارے میں سے کوئی اس چیز کو اسپیکٹ نہیں کرنا تھا ہم سب سمجھ رہے تھے کہ اب تو عدالت کا فیصلہ آ گیا میں انہوں نے گیارہ مبارہ مجھے آ گیا تھا سب سمجھ رہے تھے کہ اب ساری رکارٹیں بھی ہٹا لی جائیں گے اب کوئی پولیس ایکشن بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا ہائی حق ہے اور عمل بھی جائیں تو جو چیزیں قوم نے دیکھی ہیں جو قوم کے سامنے چیزیں آئیں دو شہید فیصل عباس اور پھر سے میں کہتا ہوں سیدہ عمل جان ان کو وہ راستے میں خاص طور پر فیصل عباس کو کل سے دیکھا کے علاوی کے لیے چیزیں تو جو پھر عورتوں سے کیا گیا بہنوں سے کیا گیا بچوں سے کیا گیا بیٹوں سے کیا گیا وکیلوں سے کیا گیا جو لاہور میں بس پر وکیل جا رہے تھے ان کو نکال نکال کے جس طرح پولیس نے مارا میں اس یعنی ساری قوم کے سامنے یہ یہ ظلم ہوا اور جس طرح پولیس نے بنجاب پولیس کو استعمال کیا گیا کیونکہ میں بنجاب پولیس کو جانتا ہوں ہمارے ساری کی انسانوں نے بہت اچھے اچھے آفیسرز دے گئے لیکن انہوں نے چن چن کے ان آفیسرز کو اوپر بٹھایا جو اسلام آباد کے آفیس آئی جی کو سزا ہونے والی تھے لاہور سیر سٹی کے پروجیکٹ کی کرپشن اس کو واپس نے کیا شباز انہوں نے چن کے لوگوں کو پلیس کیا اور ان سے پھر ظلم کروایا ہمارے جس طرح انہوں نے عمر یوں ایک منسٹر وہ بات کر رہے ہیں پولیس کے ساتھ جو اس کو انہوں نے مارا بے دردی سے دی میں ابھی تک میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کون اپنی اپنے اپنی عوام کو لوگوں کو شہریوں کو بچوں کو عورتوں کو بیٹیوں کو کون سی پولیس اس طرح مرد دشمن کر کے اس طرح مارتی ہے اور جیسے جیسے راستے میں ہمیں خبریں آتی گئیں کیونکہ ہمیں بڑی دیر لگی بیز کھلکے لگے پہنچتے پہنچتے خاص طرح بجانبہ انڈیا اور اسلام آباد جو جس طرح عوام دیکھتی اور ساری دات عوام کھڑی رہی سرکوں کے اوپر میں ہمیں حیرت تھی کہ فیملیز کھڑی تھی بچے تھی بچے اتھائے ہو جو لوگوں تو میں یہ جو پروپاگینڈا چل رہا ہے کہ ہم کو ہی تشار کرنے جا رہے تھے میں بار بار یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی اپنے بہنے بچوں کو عورتوں کو لے گے جاتا ہے تشار کرنے کیا کیا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کس طرح کے لوگ نکل رہے تھے جب شیلنگ کی گئی دی چوک کے اندر بار بار شیلنگ کی گئی دیکھا نہیں بھی آپ تو سوشل میڈیا پر تصویر ہیں کہ کون لوگ تھے جن کے پر وہ شیلنگ کر رہے تھے کون سے دہشت کرتے ہیں یہ کس طرح کے کون سی پولیس اپنے لوگوں کے اوپر اس طرح کرتی ہے پھر جو لیبرٹی چوک میں لوگ نکلے ہیں وہ فیملیز دیکھے ہوئی تھے لہور میں ان کے اوپر جو شیلنگ کی جو کراچی میں کیا گیا جس طرح کا تشدد کراچی میں کیا گیا یعنی کون سی امر کی پہیش سے اس طرح کی یا اس طرح کا ذلق کروا دیا ہے یہ ہیں جزید کے ماننے والے لوگ یہ ہیں ان کے فالورز جزید کے رانہ سناؤلہ شباز شریف حمزہ شریف یہ وہ لوگ ہیں شباز شریف اور رانہ سناؤلہ اگر اس ملک کا انصاف کا نظام ان کو سزائیں دیتا ہے جب انہوں نے مارڈل ٹاؤن میں چودہ لوگوں کو سب کے سامنے ٹی وی پہ سامنے کولیاں مارے گئے اور کچھ ساٹھ لوگوں کو کولیاں لگے گئے چودہ لوگ مارے گئے اگر تب سزا مل جاتی تو شاید اس حد درمی سے یہ اس طرح کا ظلمہ کرتے ہیں تو ساری قوم نے دیکھا تو میں ایک اپنی پارٹی کی بڑے میرے روک مایوس اندر سے ہمارے کارپنگ کہ آپ نے کیوں نہیں وہاں جاں کیوں نہیں وہاں بیٹھ گئے میں آپ کو یقیر دلاتا ہوں کہ میں وہ آدمی ہوں جو کہ ایک سو چھپیس دن دھرنے میں بیٹھا ہوں میرے لیے اتنا دیر بیٹھنا جتنی دیر یہ کتنے تیکیئے گورنمنٹ میرے یہ کیا مشکل تھا لیکن مجھے جب تک میں وہاں پہنچا مجھے پوری طرح علم ہو گیا کہ آپ حالات کس طرف جا رہے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں میری قوم غور سے سوئے ہیں اگر مجھے اپنے مل کی فکر نہ ہوتی اگر میں یہ میرے بھی باہر پیسے پڑے ہوتے ہیں جائدادیں پڑی ہوتی ہیں اور ڈالرز پڑے ہوتے ہیں اور آف شور اکاؤنٹس ہوتے ہیں اور محلوں میں میں رہے دا ہوتا اور میرے بیٹے بھی بڑے بڑے ہی اربوں روپے کی پروپٹیز میں رہ رہے ہوتے ہیں جس طرح ان کے دو خاندانوں کی ساری پیسے پڑے ہیں مجھے بھی شاید فکر نہ ہوتی اپنے مل کی کیونکہ مجھے پتہ تھا اس دن رات کو خون خرابہ ہونے لگا تھا لوگ ہمارے تیار ہو کہتے ہیں عام لوگ تیار ہو کہتے ہیں جنہوں نے وہ دہشت گربی دیکھی جو پولیس کے ذریعے کروائے گئے جو ظلم کیا گیا سب لوگ تیار ہو کہتے ہیں لڑنے کے لیے اس دن رات ہمارے لوگ کئی اتنے غصے میں تھے جو انہوں نے وہ تماشے دیکھیا ہیں جس طرح پولیس نے ان سے کیا ہے اور ہر جگہ پولیس نے کیا جو لوگ پولیس کی مار کھا کے وہاں تک پہنچے ہیں جنہوں نے عمر یوک کی حال دیکھا جو ہمارے ساتھ جب کنٹیلر میں آیا تھا وہ جا کے پولیس کو سمجھا رہا تھا اور وہ نے جو سے تشکل کیا یہ بھی نہیں دیکھا کہ منسٹر ہے کوئی کس میں کوئی مجرم نہیں ہے یہ کنسٹرکشنز نہیں ہوتی پولیس کو ظلم کرنے کے لیے تو جو غصہ تھا اس وقت میں اس دن شام کو بیٹھ جاتا میں آپ کو سب کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس دن خون خرابہ ہونا تھا ہماری پولیس کے خلاف نفرتیں بڑھنی تھی بڑھ چکی تھی مزید اور بڑھنی تھی لیکن پولیس بھی اپنی ہے پولیس کے عام لوگ پولیس والوں کا قصور نہیں ہے یہ اوپر جو انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے مجرم اور یہ جو اور جو گلو بٹھائے ہوئے تھے اور جو پیچھے سے یہ جزید میں پھر سے کہتا ہوں یہ جزید کے وہ ماننے والے ہیں جنہوں نے ان کو آگے کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے کہنا تھے ظلم کرو اگر وہاں خون خرابہ ہو جاتا ملک میں انشار پڑھ رہا تھا ملک کے آگے معیشت کا جو حالات ہے وہ آپ اس کے مات پر بعد میں بات کروں گا اس کے اوپر یہ انشار شروع ہو جاتا یہ میرے ملک کا نقصان تھا اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہماری ایک کمزوری تھی اور یہ بھی کوئی نہ سمجھے کوئی ڈیل ہوئی یہ بھی جی میں باتیں سکتا ہوں کیونکہ کوئی اسٹیبلش پر سے ڈیل ہوئی ہے میری کوئی کسی سے ڈیل نہیں ہوئی میں نے صرف تب یہ سوچا کہ میرے ملک کو نقصان ہوں نفرتیں بڑھیں گے اداروں کے بیچ میں اور عوام اور اداروں کے بیچ میں فاصلیں بڑھیں گے یہ ہمارے ملک کی کمی ملک کو نقصان ہے تشمنوں کا فائدہ ہے یہ صرف ایک چیز تھی جس نے مجھے اس روکا وہاں بیٹھے تھے اور میں یہ واضح کرتوں کہ اگر کسی کا خیال ہے یہ کو خوش فہمی ہے کہ ہم میں عبران سے کوئی ان سے نگوشیٹ کریں گے اور اس کو تسلیم کر لیں گے اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کر لیں گے کسی کوئی غلط فہمی منا رہا ہے میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں میں جب تک زندہ ہوں میں اس کے سامنے کڑا ہوں گا مجھے کسی چیز کی نہ فکر ہے نہ پرواہ ہے ذاتی طور پر صرف اپنے ملک کی فکر ہے لہٰذا میں آج یہ واضح کر دوں کہ ہم چھے دن دے رہے ہیں اس کے اندر اگر انہوں نے نہ اناؤنس کیا انہوں نے نہ واضح طور پر اناؤنس کیا کہ کب یہ ڈیٹ اناؤنس کریں گے الیکشن کی انہوں نے واضح طور پر یہ نہ بتایا کہ اسیمبلیز دیزولف کر کے ڈیٹ کب اناؤنس کریں گے یہ میں اب پھر سے نکلوں گا اور میں آپ کو واضح کر دوں کہ اب ہم نکلیں گے تیاری کٹ ہماری کسی کی تیاری نہیں جس طرح کے پولیس کا ہمارے اوپر حملہ ہوا کوئی بھی تیار نہیں تھا اس کے لئے ہم سارے جب خاص طور پر جب سپریم کورٹ کا ایک آرڈر جلا جب ہم انہیں تو سوشل میڈیا کے اوپر ہی دے گا ہم سب کو یہ لگ گیا کہ آپ راستے کھل جائیں گے اور آپ کو کوئی مسئلہ پولیس کا رہی ہوگا لہٰذا کوئی تیاری نہیں تھی جو ڈی چوک میں بھی لوگ تھے اچھا ڈی چوک میں یہ کہتا ہے کہ یہ ریڈ زور میں جانے گا کیا پتا انہوں نے ہم ان سے پربیشن مانگ رہے تھے کشپیر روڈ کی یا سریر اگرہائے میں کی پربیشن ہی نہیں مل رہی تو ہم نے کیا ان لوگوں کو بتاتے ہیں ایک ہی چیز سارے جو دھرے میں لوگ جانتے تھے وہ ڈی چوک تھا اس لیے ہم نے ڈی چوک کا ایک پوائنٹ کو بتانا تھا اس کے بعد کمینکیشن اتنے ڈھرے ہوئے تھے کہ اتنے بزدل کرپٹ لوگ ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں سارا میڈیا چینل کے اوپر کبھی وہ اے آر وائے کو کبھی کریں کیونکہ ادھر سے لوگ انفرمیشن لے رہے تھے باقی چینلز میں پریشر ڈالا ہوا تھا انٹرنیٹ سلوک ڈاؤن کر دیا کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیا ہوگا کنفیوشن بچ مچ ہوئی آنے میں ہمیں دیر ہوئی کیونکہ آنے میں دیر ہوئی ایک تو دیر ہوئی کہ جب اسلامباد میں سارا وقت راستے سارا راستے میں پاپلک نکھی ہوئی تھی مدل دیر ہوئی تھی لیکن راستے میں جو رکافتے تھی سارا وقت برحان کے اوپر جو انہوں نے تین جگہ پر رکافتے ڈاکتے ہیں کیونکہ ہم سمجھے آپ رکافتے ہٹا دی جائیں انہیں ہٹائیں گے تو وہ کارپلوں نے کارپلوں نے ہٹائیں اور میں اس پھر سے اپنے کارپلوں کو آج میں آج پاکستان کی طرح سے آپ کو خراجت تحسین پیش کرتا ہوں آپ اس ملکے ہیروز ہیں آپ کسی ذاتیات کے لیے نہیں لکھلے تھے آپ اپنے ملک کے لیے لکھلے تھے اس ملک کی حقیقی ازادی کے لیے لکھلے تھے اور جو جذبہ جنور میں نے آپ سب کا سارے راستہ دیکھتا ہوں بیز گھنٹہ میں نے آپ کو دیکھتا ہوں میں آپ کو اسلام کرتا ہوں اس قوم کی طرف سے اور جب ہم وہاں پہنچے اور جو پھر وہاں دی چونک میں ہمیں خبریں آتی رہے ہیں وہاں تو عام اسلامباد کے شہری نکلائے تھے وہ تو سارے فیملیز باہر نگیوں ان کے اوپر انہوں نے پوری طرح تشدد کیا جس طرح کی شیلنگ کی گئے اور اس شیلنگ سے جو جتنے لوگ انجر ہوئے جتنے زخمی ہوئے جو ہسپتالوں میں گئے جس جو شدید شیلنگ اور اس طرح کی شیلنگ اور اتنی دیر تک کون ایسے کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو دیکھیں لوگوں کرا دیاں وہ پھر واپس آتے گئے شیلنگ کے پاوجود لوگ آتے گئے وہاں خاتیم کھڑی تھی آخر تک اور ہم لیٹ پہنچے پھسنے گئے راستے میں مقابل کی وجہ سے اور جو پھر ہمیں آخر میں جب وہاں جب تک میں پہنچا تو اس لیے میں یہ اپنے لوگوں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو کوئی کمزوری نہ سمجھا صرف اور صرف اس لیے مجھے پتہ تھا کہ اب یہ انتشار کی طرف جانا ہے اور اس کی وجہ سے میں نے یہ چھے دن دی اب ان چھے دنوں کے اندر میں نے چیف جسٹس پاکستان کو خط رکھا اور میں نے ان سے یہ سارے سوال کی ہیں کہ کیا ایک جہوریت کے اندر پر امن اتجاج کرنے کا ہمارے پاس حق ہے یا نہیں یہ فنڈمنٹل رائنٹ ہے ایک شہری کا کیا اس اس طرح کا آگے اگر ہم کوئی اتجاج کرتے ہیں اور خاص طور پر جوروں کے خلاف اور یہ جو اب حرکتیں کر رہے ہیں جو اب اسیملی میں یہ کروا رہے ہیں یہ بلکل غیر آئینی چیز ہے کہ آپ امرسیس پاکستان اس کا حق لے دیں صرف اس لیے کہ آپ ادار لگا ہوا اپنے الیکشن ہاتھ یہ سارے جو آپ ہر میں استعمال کریں گے میں اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اب یہ چک کر کے بھیڑ بکیوں کی طرح یہ سب ماندیں گے چیزیں اور اگر ہم یہ آپ سمجھتے ہیں تو آپ یہ تو مرتب ہوتی ہم دکیل ہیں ایک ایک بغابت کی طرف کیونکہ اس کا اگرا سٹیپ کہ اگر آپ کسی کو پورا منتجاج نہیں کرتے دیں گے تو ان کے بعد پر کتنے راستے رہ جائیں اس لیے میں نے چیف جسٹس ساوا ان کو بھی آج خط رکھا ہے کہ کلیر کریں بزوش کیونکہ ہم نے انہوں نے اگر چھ دن کے بعد نہ کیا میں پھر کال دوں گا پا ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں چھ دنوں تک ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کیا ہمارا پاکستان کا سپیم کورٹ ہمارے فنڈمنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے یا نہیں میں تو حیرت یہ ہے کہ جس طرح وہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے وہ وکیل وکیل ایک بس کے اندر ہے اس میں عورتیں بھی ہیں ان کو نکال نکال کی جس طرح مار رہے ہیں یہ کبھی کسی نے اس طرح کی چیزیں دیکھیں یعنی میں ابھی تک حیران ہوں کہ کون سا کون سا انصاف کا نظام اس چیز کو اجازت دیتا ہے اور یہ لوگ ساری قوم کو اب پتہ چل جانا جائے ہیں کہ حاکیوں پر قوم کھڑا ہے کون اس ملک پر ظلم کر رہا ہے کون اس ملک کے اندر ایک ملک کی حقیقی ازادی کے لیے کھڑا ہے اور کون اس ملک کے لیے کرپ نظام کو بچانے کے لیے ہر سطح پر جانے کے لیے تیار ہے اداروں کو آپس پر لڑا رہے ہیں عوام کو اداروں کے خلاف کرنے کے لیے تیار ہے نفرت ہے پھلانے کے ایک پولیس کے خلاف جو تیار ہے دوسری اب میں اپنی میں ویسے یہ ضرور کہہ دیں کہ اس طرح کی سینز جو انہوں نے جس طرح کی شیلنگ اور کی وہ جنرل ڈائر کا ہمیں ابھی تک فلموں میں آتا ہے جس طرح جلیہ والا باپ کے اندر اس نے لوگوں کے اوپر جو تشدد کیا تو وہ تو ایک حکم ران باہر سے ہے جو غلام غلاموں کے خلاف کیا ایک ازاد قوم میں جس طرح کو پولیس کا اور انہوں نے استعمال کیا ہے اچھا جی بھے آبانا چاہتا ہوں دوسری چیز کے اوپر آئی ایم ایف آئی ایم ایف کے پریشر کے اوپ میں آکے ہیں میرے انہوں نے تیس روپے تیس روپے لیٹر ڈیزل اور پوچھو لکھا تھا میرا سب سے پہلے ایک سوال یہ ہے کیا اتنا بڑا کبھی پاکستان میں کبھی بھی فیول کی قیمت میں اتنا اضافہ کیا تھا ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا مشکل ہیں انہی کی طرف اللہ اللہ حق ہے وہ کبھی سچ زیادہ دیر چھپتا نہیں انہی کی سٹیٹمنٹ سن لیں نفتہ اسماعی کی خاکان عباسی کہ جب ہم عالمی پریشر کے اندر آکے قیمتیں بڑھا رہے تھے اور پھر بھی پاکستان سب سے ہم نے کم پٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت رکھی عوام کو بچانے کی سارے بڑے سکیٹ میں ہماری سب سے کم قیمتیں لیکن انٹرنیشنل کیپتیں پڑھتی گئیں پڑھتی گئیں تو جب پڑھتی گئیں ہم نے ایک پوائنٹ پر فیصلہ کیا کہ ہم اب مزید اور بوجھ نہیں ڈالیں گے پھر لیں ہم نے ٹیکس کلیکشن جو ہمارا جتنا ہم نے ٹیکس کلیکٹ کرنا تھا جو ٹاگٹ تھا اس سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ ہی ہے ہم نے ادھر سے بھی اور باقی جگہ سے پیسہ نکال کروں کے ہم نے فیصلہ کیا کہ جون تک ہم نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت پڑھنے نہیں دیں ہم نے اس کو سبسیڈائز کیا ہم نے اس لیے کیا اپنے عوام کے اوپر یہ جو بوجھ پڑھتا جا رہا تھا یہ بچانے کے لیے اور جب آپ ڈیزل اور پٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں تو سب کچھ پڑھ جاتا ہے ہر چیز کے اوپر اس کا اثر پڑھتا ہے اس کا اثر پڑھے گا خاص طور پر جا کے بجلی کے اوپر اور بجلی پٹرول ڈیزل جب بڑھتا ہے ہر چیز کی چیزیں بینگی ہونے لگ تو انہوں نے آئی ایم ایف کا پریشن برداشتی کی میری میرا یہ اب میں اس لتیجے پر پہنچ چکا ہوں کیونکہ میں نے تو اب سارے تین سال میں دیکھی ہے یہ جو باہر کی گفتیں ہیں یہ چاہتی نہیں ہے کہ پاکستان اپنے بیٹ پر کھڑا یہ چاہتی ہے ہم کمزور ہیں اب انہوں نے پریشر ڈال کیا اور کیونکہ اس حکومت میں تو پریشر لینے کی قابلیت ہی نہیں ہے نائم میں ملک چلانے کی قابلیت ہے چھے ہفتے کے اندر یہ جو مولک کے ساتھ کیا سب کے سامنے روپیہ بھی کرنا شروع ہو گیا سٹاک مارکٹ چیزیں بیسی طین کے ہوگی ہیں اب اس کی وجہ سے مزید اور مہنگائی کی طرف اب جا رہے ہیں تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اب ان کو نہیں پتا کہ اس ملک کے اوپر اب کس طرح کا پریشر پڑے گا عوام کے اوپر عوام میں بدلی آئے گی عوام جب یہ مزید اور مہنگائی آئے گی عوام تو پہاوت کی طرف جائے ہم نے سری لنکا بھی نہیں دیکھا کیا ہوا ہمارے سامنے چاہتی چاہتی دو مینے میں سری لنکا کے لئے سے کدھر پہنچیں یہ تو ہمیں ادھر دکیل رہے ہیں کیا اگر امریکہ کو ہمارے انٹرسٹ نہیں ہوتا تو کیا ان کو نظر بھی آ رہا کہ ملک میں بڑی مشکلوں سے ہم نے چیزیں کنٹرول کی ہوئی تھی تو ہم ہمارے اوپر بھی آئی ایم ایف کا پریشر تھا کی ایک بڑھا ہم نہیں بڑھا رہے تھے انہوں نے یہ جو چیزیں بڑھا ہی ہے میں آپ کو بتاؤں اس سے اس سے یہ قوم کے اندر ایک ملک سے بدل ہوں گے ملک سے بدل ہوں گے بدحالی آئے نہیں آئے گی اس کا جو امپیکٹ پڑھے گا لوگوں کے اور میں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں میں ادھر دھکیل رہے ہیں جدھر سری لنکہ جدھر پہنچ چکا ہے اور اس کا جو امپیکٹ پڑھنا ہے ہمارے ملک کے آمن میں تو میں اس لیے جو سب سے زیادہ یہ جو ساجش وہ جو مراصلہ جو آیا تھا واشنگٹن سے جو ہماری ہمارے امبیسٹر کی ملاقات ہوئی جنہی ڈالرڈوز سے اس نے اس میں کیا بات کی اس نے کہا تھا کہ عمران خان روس کیوں گیا اس نے نام لیا تھا کہ عمران خان روس کیوں گیا اور اس لیے اس کو آپ اٹھاؤ اور اگر نہ اٹھایا تو پاکستان کو نقصان ہوگا اور اگر اٹھا دیا تو ماف کر دیے جائے گا تو لگے ایسے رہا تھا کہ مجھے جو اصل مافی پاکستان کو کہ میں روس کیوں چلا گیا پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ روس سارے ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہونڈرز تھے فورن آفس تھا یہ اسکری کی عادت تھی سب کی مشابرت سے نہ گیا تھا اور میرا مقصد روس پہ جو ہم نے جو ان سے ڈینز کی تھی سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کے اوپر روس اس پہ تیس فیصد اور ابھی بھی اگر یہ چاہیں ہندوستان نے روس سے تیس فیصد کم قیمت پر کہ لیکن خریدائے دیر ہمارے پاہم بھی وہ ڈینز کر رہے تھے تیس فیصد کم اگر ہم ان سے تیل خریدے تو ہم عوام کے اوپر بوجھ کم کر سکتے تھے ہم نے آگی سبسیڈائز کیا ہوا تھا ہندوستان نے کم کر دیا بوجھ انہوں نے قیمت پتہ نہیں پڑ رہا یا پچیس روپے انہوں نے اپنی ڈیزل اور پٹول کی قیمت کم کر دی وہ روس سے لے رہے ہیں اب میرا جو مسئلہ ان کو کیا ہے ہندوستان ازاد قوم ہے ان کو اجازت ہے سٹریٹیجک کہنا ہے ان کو اجازت ہے روس سے وہ تیل بھی خریدے ہیں ملٹری کوپن بھی خریدے ہیں ہمیں کیوں نہیں اجازت اور اتنا عصہ کیوں کہ جناب عمران خان کی کیسے جورت تھی وہ روس چلا گیا اور اس در ڈینز کر گیا آج آپ کو وہ نظر آ رہا ہے غلامی کی قیمت قوم ادا کر رہی ہے یہ ہے غلامی کی قیمت کہ ان میں اتنی جورت تھی کہ کہیں کہ ہماری ہمارا کم از کم پانچ کور لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں پانچ کور لوگ مزید صرف تھوڑا سا اوپر ہے غربت کی لکیر سے اور اگر ایک جھٹکا پڑتا ہے مہنگائیوں کے وہ نیچے چلے جاتے ہیں کیا یہ نہیں بتا سکتے تھے کیا یہ اپنے ماؤن کے لیے نہیں پہنسکتے تھے کہ یہ جو آپ کر کے جا رہا ہیں اس سے ہمارے م韩 پہ غربت پڑے گی ہمیں بھی ہندوستان کی طرح اجازت دیں کیونکہ ان کو تو اجازت مانگی پڑنی تھی ہندوستان کو اگر وہ σας ان کو پتہ ہے کہ ان کی ازاد فارم پالیسی ہے ان کو پتہ ہے کہ ہندوستان رہوں کی بات نہیں مانگی ہندوستان نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہمارے ملک میں غربت ہے اور ہم اپنے لوگوں پر بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں ہم کیوں نہیں کیسے اور یہ پھر سے میری جنگ اس امپورٹڈ حکومت سے یہ ہے کہ میں غلامی نہیں قبول کرتا میں یہ بائیس اور لوگ ہم ان چوروں کے غلام نہیں بن سکتے جو کہ مزید امریکہ کی غلامی کرے اور ہم ہر بات پانے یہ جو آئی ایم ایف ہے آئی ایم ایف تو وہ امریکہ کنٹرول کرتا اس کو تو یہ کون پریشر ڈال رہا ہے کون پاکستان کو دکیل رہا ہے یہ جو کہتے ہیں لائف سپورٹ کو مشین پہ کون پاکستان کس نے پاکستان کو لائف سپورٹ مشین پہ رکھا ہو اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ بیگرز آ ناٹ ٹو چوزز یہ پرائیم منسٹر کہتا ہے یہ کرائیم منسٹر کہ ہم بیکاری ہیں اس لیے ہمیں غلامی کرنی پڑتی ہیں تو یہ جس طرح آپ جا رہے ہی تو ہمیشہ ہی بیکاری رہیں گے اس لیے میرا آخری طرف سے اس لیے میرا یہ فیصلہ ہے یہ جہاد ہے ان کے خلاف چھے دن میں نے کوئی دیا ہے چھے دن کے بعد انشاءاللہ میں اپنے قوم کو نکالوں گا اور اس پاری جب نکالوں گا تیاری کر کے نکالوں گا ہر قسم کی مجھے امید اپنی سپریم پورٹ سے سپریم پورٹ کا اس پر بہت بڑا رول ہے میں اپنی بکلہ کمیونٹی کو آج کہہ رہا ہوں جس طرح انہوں نے بکلہ کو مارا ہے بری طرح لہور کے اندر آپ کے سامنے پاکستان بار کمسل کا میمبر بیٹھا تھا اس کو جو انہوں نکال کے جو اس کو مارا ہے اور ایف آئی آئی جو انہوں نے کیا ہے یہ وقت ہے میں آج اپنی ساری قوم کو بیل کروں میرا فیصلہ ہے میں نے ان کو قبول نہیں کرتی میں نے ایک اخلاف جہاد لڑی میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ چھے دن میں نے دیئے ساری قوم تیاری کریں اپنی حقیقی ازادی کے لیے اور اس باری جب ہم نکلیں گے ہم تیاری کر کے نکلیں گے ہم اب سپریم پورٹ سے پروٹیکشن چاہتی ہے جو ہمارا حق ہے لیکن اگر انہوں نے اس باری حرکتیں کی جو اس باری کی ہیں پھر یہ ذمہ دار ہوں گے جس طرف یہ بڑھ جائے چھان صاحب آپ نے فرمایا بار بار فرمایا چار پانچ مرتبہ فرمایا میرا نام کی راڑی ہے چار پانچ مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ہم کوئی تیاری کے ساتھ جائیں ایک تو تاثر جو باہت جانا ہوگا ہے وہ شاید آپ کو بھی بتا ہے کہ اگر آپ کوئی تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ اس قسم کی تیاری کی بات کر رہے ہیں یعنی ایک طرف آپ نے اپنے کارکنوں کو بچایا ہواں کو بچایا پولیس کے پشکر سے بیاستی پشکر سے کسی پر بات کر رہے ہیں کہ مزید بیاری کے ساتھ جائیں تو وہ کسی سیلٹ ہے؟ لیکن ایک میں تیاری کا مطلب کیا تیاری کا مطلب بھی ہوگا کہ اس بار ہی ہمارے جو لوگ ہیں وہ گھروں میں نہیں پکڑے جائیں گے ہماری جو ساری پجاب کی لیڈریشپ تھی تکریبوں کے گھروں کے پر رینٹس ہوئی ان کو تو گھروں سی زیادہ نے نکل لیتی ہے پتہ نہیں کتے سو کارکنوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈا دیا تو لوگ ایک غلط فہمی میں پڑ گئے تھے کہ کسی شاید انہوں نے ہمیں ہمارا ایک رائٹ ہے ایک ڈیموکرائٹک رائٹ ہے اور ہمیں کوئی اس پر مداخلت نہیں ہوگی غلط فہمی میں تھے اور انہوں نے خاص طور پر جب صبح کو جب پچیس کی صبح کو ایک گیارہ یا بارہ بجے سپریم کورٹ کا ایک رولنگ آئی جو ہم نے تو خیر سوشل میڈیا میں موقع نہیں ملا کیونکہ کام بھی نہیں کر رہے تھے انٹرنیٹ کی سکل تھی تو اس میں جو رولنگ ہے اس نے تاثر سب کو یہ مل گیا کہ اب رکاوڑے بھی ہٹ رہی گئے اور اب کوئی پولیس ایکشن ہی لے اس لیے کوئی تیاری نہیں تھی جو آگے سے پڑھوں نے کیا اس انسان تیاری کرتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ عقلے نے کیا ایکشن لے اب تو پتا ہے جل گئے ہیں انہوں نے کیا ایکشن لے ہیں وہ تیاری اس ہی کے مطابق ہوں لیکن اس سے پہلے جو میں اپنی حکلہ کبولٹی اور اپنے سپریم کورٹس ہیں میں ان کے پاس بھی اب یہ ٹائم ہوگا ہمارے پاس چھے دیں کمرن کے پاس بھی ٹائم ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو بیچ میں نیوٹرل یا اپنا رول پلے کرتی ہے ان کے پاس بھی ٹائم ہے لیکن کوشش تو یہ ہے کہ ہمارے مل کو نقصان نہ پہنچے ہم اب یہاں خون خرابہ نہ ہو یا مزید ہمارے حالات اور نہ بگڑیں کوشش تو یہ ہے یہ اس میں کوئی دلیری کی بات نہیں ہے اس میں صرف حکمت کی بات ہے میں انتبال کے لوگوں کہتا ہوں کہ یہ حصل میں ہم جو مسلمان ہیں ہم وہ صلح حضائبہ کا سوچتے ہیں وہ ایک بڑی ایک 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 حکمت ایک حکمت کا تھا کہ سب نے کہا کہ نہیں جی آپ کو جانا چاہیے آگے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بڑی پکچر دے کے فیصلہ کیا انہوں نے کہا یہ تو چھوٹا مقصد زبردستی کریں گے تو اچیف کر دیں گے لیکن بڑی پکچر ہے اس سے اور وہ پھر وقت کا ثابت کیا ہماری بڑی پکچر کیا کہ پاکستان میں امن رہے پاکستان میں اداروں کے بیچ پہ مزید نفرے تھے نہ پیدا ہو پنجاب پولیس جو ایکشن لیا ہے اس سے مزید اور آگے نہ پڑھ جائے اب اگر خون ہو جاتا ہے تو آپ کو خود پتائے کہ اس کے پھر آپ کے بھی ہاتھ سے چیزیں نکل جاتے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے اور ٹائم دینے کے لیے ہم نے یہ چھے دن دی ہے لیکن یہ اگر کسی کا خیال ہے میں اپنا آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں کبھی بھی ان مجرموں کی حکومت نہ یہ قبول کروں گا نہ میں کوئی باہر سے ایک ڈکٹیٹڈٹ ایک ایمپورٹڈٹ ایک وہ حکومت جو کہ باہر کو بھی غلامی کریں اور وہ ہمارے اوپر مزید حکومت کریں ہم اس کو کسی صورت تسلیف نہیں کریں تو جو اگرہ لائم ہوگا انشاءاللہ چھے دن کے بعد آپ میں سامنے رکھوں گا لیکن میں واضح کر دوں کہ کسی صورت ہم اس سیٹ اپ کو کبھولنے کرتے ہیں بولے میں آپ کو پھر سے کہوں کہ ہم نے سارا وقت اپنے مذاقع کھولے رکھے کھولے بھی رہنے جائے کیا ہم چاہتے کیا ہم کوئی لڑائیت نہیں کرنے ہیں نا ہم تو بیسک میرا اوبجیکٹیو کیا ہے اوبجیکٹیو ہے الیکشن اوبجیکٹیوز ہے الیکشن اور جون میں الیکشن ڈیسولوشن ہے اس ایمی الیکشن اس اوبجیکٹیو پہ ہم نے پہنچ سب سے بہتر طریقہ ہی تو یہ ہے کہ ہم نگوشیئٹ کر کے مذاقعات سے پہنچیں لیکن اگر یہ نہیں کس سے پہنچیں گے تو پروٹیس سے پہنچیں گے پپلک پروٹیسٹ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت قوم سے در کھڑی ہے کوئی قوم ان کو تسلیم کرنے کے لئے تیار سو پروٹیسٹ ہم کریں اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پھر اگر یہ نہیں مانتے تو پورا ہمان پروٹیسٹ کرنے کریں اگر یہ پورا ہمانے پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے دیں گے یعنی اگر یہ سارے سمجھتے ہیں کہ بھیڑ بکیوں کی طرح یہ سنسے لیں گے یہ نہیں ہونے لگا پاکستان کی سیاسی تاریخ اس بات مشاہ ہے کہ یہاں پر جبکی کوئی سیاسی تقریریہ آتی ہے وہ اس سنسلٹ کی رائیت ہو گئے نہیں ہوں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سارے سر اس کی ش hashed کی اور اپنی ریاست جانر کی آنخ موسیقی دیکھیں سازش پہ کون ملوز تھا وہ ساری قوم جانے جو جو ہوا چیزیں اس کے پر میں آگے بات کرتا ہے سب کو بتایا کس کس کا کیا جاؤں گا موام سکتا ہے آپ کا دوسرا یہ ہے کہ یہاں کے جو مسائل ہیں ہاں سب بھائی پاس کو فکر بھی لنگ ہے کہ سازش پہلے پاس کسی پہلے پاس چل جائے گا کون سامنے آ جائے گا لیکن 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 دیکھیں دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو جو ہم نے دیکھا ہے یہ جو شزید کے فالورز نے جو کل کیا ہے میں تو ساری بیروکریسی کو بھی کہتا ہوں سارے اداروں کو بھی کہتا ہوں جن جنوں نے اس کے در شرکت کی ان سب کو جواب دینا پڑے گا اس قوم کو بھی اوپر اپنے والے کو بھی اللہ کو بھی کہتا ہے میں نے جو دیکھا احلاق وہاں کس طرح یہ لیبیٹی چوک اور ڈی چوک پر خاص طور پر میں بات کرتا ہوں اب فیملیز دیکھ رہے ہیں کڑے وہ کس طرح کے حیوان تھے جو انہوں نے فیملیز کے اندر ڈائریکٹری اس طرح ہی جو انہیں ڈیئر کیسی تھے اور پتہ ہے کہ بچوں کو بچے دیکھ رہے ہیں تو ان ساروں کو ان سے جواب تو یہ قوم لے گئے اب آجے جی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں کے پتہ دیکھیں 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 آپ کوئی سیاسی مقاست نہیں ہوتا یہ مل کے لیے ہم سب کر رہے ہیں اور آپ بلکل اس کی فکر نہ کریں کہ ہم کو بھی بھی نام میں جو آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے اور ایک قائم آفس کی دیکلیئر کرتا دو گھر ہیں دونوں کیمپ آفس نہیں اور ایک اگر آٹھ پوڑ روپیہ اپنے آفسز کا کم کر پاتا ہے وہ کبھی بھی گورنمنٹ کی وسائل تو پر نہیں جاتا اس کو اور کچھ ہی خوف خدا ہے محمود خان کی آپ بات کریں محمود خان کا حق تھا ان کا رائٹ تھا کہ یہ جائے پجاب کے اندر جائے کسی پروٹیسٹ یہ ایک میں کہا جائے یہ شہری ہیں یہ یہ محمود خان چیپ میں سے قلاب پاکستانی آئے پاکستانی کا فرض ہے کہ حقیقی ازادی کے لیے پارٹسپیٹ کریں اس پر ہم گورنمنٹ کے ساتھ بلکل پیٹ سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو بتا دے کہ نیکوشیشنز میں یہ ہوگا کہ الیکشنز آپ کو اناؤنس کرنے پڑیں گی جون کے مہینے الیکشنز اناؤنس کرنے کے لیے آپ تیار ہیں پاکستانی نیگوشیشنز کے اوپر ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں مجھے صرف یہ انہوں نے جو کانور چینج کی آورسیز پاکستانی کو بورٹ نہ دینے یہ ہم سپریم پورٹ پہ بھی جائیں گے یہ پاکستانیوں کے فرنڈمنٹل رائٹس کے خلاف ہے آپ یہ کاری نہیں سکتے یہ یہ اس طرح کا آپ بیٹھ کے دیو اورتوں کو نہیں ہم بورٹ دیتے آپ کہہ سکتے ہیں اورتوں کو نہیں بورٹ دے سکتے ہیں ازمی بل پاس کر دیتے ہیں یہ ب بلکل غلط ہے ان کا فرنڈمنٹل رائٹ ہے کبھی اس کے خلاف لیجسلیشن بھی نہیں کوئی کر سکتا اس کو چیلنج کریں ہمارا ہمارا جو بل تھا وہ جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کے اندر پاس کیا گیا تھا ہم نے ایک سال پہلے سائی اپوزیشن کو بار بار دعوت دی ان کو ہم نے دو چیزوں کی ای وی ایم مشینز کے اوپر اور ہم نے اوورسیز پاکستانی ایک سال سے ہم نے سب کچھ آن ریکورڈ ہے بار بار اپوزیشن کو دعوت دی کہ ہمارے ساتھ بیٹھے دونوں کیوں ایک تو ہی اوورسیز پاکستانیز کا رائٹ ہے یہ منٹ چلے ہی نہ اگر وہ پیسے نہ بھیجے سارا منٹ چل رہے ہیں اگر وہ ایک کتنی سالف ڈالر نہ آتا اور آئی ایم ایف اور ساری انداد ایک طرف کر لیں تو وہ کوئی پانچ پسٹ بھی نہیں بنتی جو اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجائے ان کو اگر رائٹ کا آپ رائٹ نہیں دے رہے الیکشن کا اس سے بڑا یعنی یہ چھوڑے کے ان کے اوپر کتازون میں یہ سب سمجھے کہ آپ کیسے ریپرائیو کر سکتے ہیں کسی سیکشن کو رائٹ ہوں تو یہ ہم نے بار بار ان کو کمیٹیز پر دعوت دی ہم ایک ساتھ میں سب کچھ ریکورڈ کے اوپر دے اس کے بعد آخر میں ہم نے یہ جوائنٹ سیکشن بنا کے یہ پاس گئے تھے دونوں کی پر ای وی ایم مشینز ای وی ایم مشین کیوں تھی ایک دوزار پندرہ کے اندر جوڈیشن کمیشن بیٹھے سپریم کورٹ تو اس پر چیف جسٹس کے نیزے بیٹھے اس نے فائنڈنگز دیں اس میں چائلیز فائنڈنگز دیں اور وہ سارا ایک ہی چیز جو کرتی تھی کہ جتنی بھی داندی ہوتی تھی وہ جب پولک ختم ہوتی تھی اور ریزارٹ انانونس ہونے کے بیچ میں ہوتی سارا جو فارم فیفٹین فورٹین جو سارا وہ بیگز کھلے ہوتے تھے جو جو ڈبل سٹیپنگ ہوتی تھی جو ریجیکٹڈ بوٹس تھی وہ سارا ہوتا تھا اس پیریٹ کے بیچے تو جو ای بی ایم مشین ہیں وہ سب کچھ ختم کرتے ہیں جیسی الیکشن کتم ہوتا ہے بڑھا دباہ ریزارٹ آ جاتا ہے تو وہ سارا ایشو ختم ہو جاتا ہے صرف وہ لوگ اس کو پوز کر رہے ہیں جنہوں نے جالی بوٹس بنائی ہوئی ہیں جن کو طریقے انہوں نے اتنی دیر کے تیس سالوں میں کیسے انہوں نے پیسے چلانے ہیں آر اوز کو پیسے دینے ہیں ریزارٹ چیج کرنے ہیں ڈبل سٹیپ کرنے ہیں وہ پوز کر رہے ہیں ہندوستان میں ہوتا ہے یہ ای بی ایم بے الیکشن پاکستان میں کیوں نہیں یہ کرنے دیتے ہیں تو اس پہ تو مجھے آج تک یہ نہیں سبج آئی کہ اگر آپ فی ایم فیر الیکشن چاہ رہے ہیں یہ پہلی دفعہ ہے سٹنگ گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم ہماری سٹنگ گورنمنٹ میں ای بی ایم مشینز لے کے آئے تھے اور بقاعدہ پریزنٹیشنز پبلک کو دی تھی کہ کیا اس کے فائدے ہیں کیا پاکستان کے اندر پرابلمز ہیں تو مجھے صرف اس کو اس لیے یہ ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ الیکشنز میں یہ دہاں بھی کرتے ہیں اللہ کیا آپ سیاست میں مذہب کے کچھ کے آمی ہیں پہلی چیز تھی آپ کو میں واضح کر دوں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ الیکشنز کے ریزارٹس نہیں آتے میں وہ ریکٹ کی دو سو سالہ تاریخ کا وہ کیپٹن ہوں جس نے نیوٹرل امپائر نے کہایا تھا اور پہلی دفعہ یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ ریکٹ کوئی نیوٹرل امپائر تھا والی تو کیپٹن امپائر ہوگا تھا تو ہم پہلی دفعہ لے کے پاکستان وہ ملک ہے جو میری ہم نے چھاسی کے ادر نیوٹرل امپائر لے ساری دنیا میں نیوٹرل امپائر میری پوری کوشش تھی کہ جب میں اقتدار میں ہوں ہر الیکشن ہمارا متنازع ہوتا ہے میرا پوری کوشش یہ دی کہ ہم وہ گورنمنٹ بنے جو پہلی دفعہ الیکشن اس طرح کروائے کہ جو ہارنے والا ہے وہ مان جائے جس طرح آج کرکٹ ہمارے زمانے میں نہیں مانتے تھے آپ کی احقوں کہتے ہیں جی امپائروں نے ہرا دیا دوسرے آج کوئی احسارے مان جاتے ہیں ہارچیٹ کرکٹ اسی طرح اگر ہم نے یہ جو ریفارمز لے کے آئے تھے سب مان جائیں گے کون چیتا ہے کون ہاتھ تو آپ نے یہ بات کینا کی تھی آپ ریزارٹ ماننے گے ہیں نہیں اگر آپ الیکشن ٹھیک کروائے جائیں گے تو ریزارٹ سب مان جائیں گے دوسری آپ نے مذہب کی بات کی دیکھیں میں اگر میرے میں یہ ایمان نہ ہوتا کہ اس ملک یہ بچتا ہی تب ہے اس ملک کو جس نظری کے تحت یہ ملک بنا تھا اسلامی فنائی ریاست اگر میرا یہ ایمان نہ ہوتا تو میں پولیٹکس بھی نہ آتا مجھے پولیٹکس میں کیا ملک ذات میں ابھی تک میں نے کیا ذات میں بنایا پولیٹکس میں میں تو ایک نظری کے تحت آیا تھا اور میں اسی نظری کے اوپر کھڑا ہوں اب سے نہیں چھپیس سال سے چھپیس سال پہلے اور دیکھ رہے کہ میں کیا آیا تھا پولیٹکس میں آج دیکھیں اور میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ملک بچے گا اطلاع جب یہ وہ فنڈمنٹل پرنسپلز کے اوپر جائے جس میں مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی جس میں میں خاضر کرتا ہوں rule of law قانون کی اوکمرانی فلائی ریاست meritocracy اور education emergency یہ basis تھے اس کے اوپر اسی کے اوپر یہ ملک انشاءاللہ خان صاحب آپ کو ٹرکٹ میں جانور ایمپائر لیا ہے جس میں تو آپ کو بھی ڈیڈٹ لیتے ہیں قانون خواہ میں ایک ملک خان کی خیر ہو باقی خیر دے گئے آپ ذرا جہاں پر موجود تھے پیری کیا ہے اب بارہ موجود ہیں تو مہربانی کریں اپنی وزیروں کی پرپارمنس کو انالس کی ملائز کریں بھیگر ڈپارٹیم پر تو چھوڑھیں ایک میڈیا کا سیکر انسی نہیں سمپالے کریں جو آپ کی پریس کامپس کی ہدا پرنامے آتے ہیں وہ بھی ریڈکویس طریقے سے آتے ہیں جو تھوڑا بہت ہے میڈیا کا وہ بھی میں کچھ ہاں ساتھ سمپالے ہوگا ہے تو ایک تو مہربانی کریں کہ آپ کس طرح دوش ہوتے ہیں صرف دوسری بات کہ لوگ غائر باتیں آپ کی پکن فاہ میں فارو اور اس میں خسیر تھے میں اس میں کل شک نہیں تھے آپ پکن فاہ کے پاکو لڑی رہے ہیں 하ا exagger لوگ آپ کے ساتھ ہی نہیں گئے لیکن نہ لوگوں نے مزریعظم Humvees کی دیواریں گردی دیکھی نہ لوگوں نے مزریعظم Humvees کی دیواریں گردی دیکھی نہ لوگوں نے اپسران کو آزادگاب میں دیکھا نہ چھوڑوں کو لڑکپ میں دیکھا اب اگر دوبارہ لوگوں کو انگیش کر کے ساتھ بات پر چڑھائے کریں کینے جائیں گے تو کون سا لیان آرہا ہے اور ایک بات ف teeny سب آپ کی ٹیموں نے یوٹیوبرز اور کی بورڈ واریر سے پاکستان فتح کرنے کی پوشش کی ماضی لئے وقوم پاکستان کو آپ لوگ گھلا چکے تھے ساڑھی تیر سالہ مزیرا زمین بھور گئے اب یوٹیوبر سے اور کی بورڈ واریر سے وہ امریکہ لورپ اور نیٹوں کے ممالک پاکستان فتح نہیں کر سکے آپ اس رحمات کیا فتح کر رہے ہیں اور سر گری گری پوچھے پوچھے میں لوگ آرمی جنرلز کو گاریا دیا رہے ہیں اور یہ تربیہ کس نے دی ٹویٹر میں یہ کون لوگ ہیں ہکوٹیاں کن لوگ ہیں آپ اپنی ورکر کو پاکستان کے اداروں میں خصوص آرپی اور جو ادھیہ ہے اس کی حوالے سے کیا پیغام دے گی تو آدمی جنرلز کے حوالے سے یہ پیغام آپ نے تاکہ کان میں پیغام کن چاہتے ہیں میرے خاصے ہر کان تک کون چکا ہے گاریا پڑھ رہے ہیں آپ دعوان توقع کر رہے ہیں کہ آپ اپنی ورکر کی توڑی سی تربیہ کر رہے ہیں آپ بہنی ورکر آپ کی تحریف چلائیں ان چوروں کے خلاف چلائیں پاکستان کو فتا کریں فتا کریں بھی دوبارہ آپ آوام کی حد پر کریں لیکن یہ کو لفظ کی سیاستیں انہیں یہ برد کروش کی سیاستیں اس حوالے سے اپنی ورکر کو پیغام دے گی میں اس کا بڑا سخت جواب نہیں سکتا لیکن میں بلنی دونکھا میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا کہ کوئی فتح نہیں کرتا آپ الیکشنز کو جواب اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم مرک میں الیکشنز کروانا چاہتے ہیں وہ آپ فتح نہیں کرنا چاہتے آپ جو لوگ چاہتے ہیں ان کی رائے پر آپ آنا چاہتے ہیں جس کو مرضی پبلک نہیں کر دیں ہمارا صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک کسی سازش کے تحر جو اتنا واضح سازش ہوئی ہے پاکستان کے اوپر جس کے اوپر ہم نے سپریم پورٹ کے چیف جسٹس کو بھی پاکستان کے پریزیڈنٹ نے وہ براسلہ بھیجا ہوئے ہیں جس پر سازش واضح ہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی امپورٹڈ باہر سے کسی حکومت کو اوپر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک ازاد کلک ہے لوگ ہمارے بڑوں نے ازادی کی پوری تحریک پر شاملوں کے ازاد کیا تھے جو بھی ایک قوم جس کو ووٹ دینا چاہتی ہے بسم اللہ ہم تو صرف یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے اوپر امپوز کیا جائے باقی یہ جو ساری آپ نے باتیں کیا ہے مجھے درس کے سمجھے نہیں آ رہی کہ کی بورٹ بارئیرز اور یہ اور وہ آپ کو پتا کہ سوشل میڈیا کو آج تک کوئی کنٹرول نہیں کر سکا آپ کو اندازہ ہے آپ ٹرینڈ چلائیں سوشل میڈیا پر آپ کوئی ٹرینڈ چلاتے ہیں وہ اگر لوگ اس کو فالو نہیں کرتے وہ کل ختم ہو جاتی ہے ٹرینڈ چلتی ہے یہ سوشل میڈیا ایک وہ چیز ہوئی ہے جس نے عوام کو سارے عوام کے پاس آواز آگئی ہے جس کے پاس پہنے اس کے پاس آواز ہے وہ اپنی آواز سامنے رکھ دیتا ہے تو اس کو تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا یہ غلط فہمی جی آپ نفرتیں بلا رہے ہیں نفرتیں میں بلانا چاہتا ہے جو کل حلاق تھے وہاں وہاں نفرتیں آپ نے تب دیکھنی تھی کیسے پہنی ہے جو آگے کل انتشار ہونا تھا ہم اپنی طرف سے مور کو کٹھا کرنے کی کوشش کرنا ہے یونائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر جگہ کوشش کرتے ہیں کہ چاروں صبح اور یونائٹ ہو کوئی یہ جو لسانیت نہ ہو کوئی صوبیائیت نہ ہو ایک غلط کو ایک قوم بن کے نکلے کوشش کر رہے ہیں کہ سارے تب کے اکھٹے مل کے چلے نظریہ پاکستان اسی ہے کہ اس کے اوپر ساری قوم اکھٹھی تھی اس کو اس لیے صاحب نے لے کے آ رہے ہیں جس کو آپ دین پیچھ پہ لے کے آ رہے ہیں پاکستان بنائی ایک نظریہ کے اوپر تھا بننے کی ضرورت کیا تھی اس لیے قوم کو اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں بلکل آپ نے غلط کی ہے اور ایک غلط قسم کی تقریر کر دیا بیٹھ کے یہاں